بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی و سلیم دائماً نابدا على حبیبی کا خیر خلقی کل ہیمی ناظرین اکرام بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ گھر میں مکان میں دکان میں کاروبار کی جگہ پر یعنی فیکٹری میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ گاہ کاتا ہے لیکن سودا نہیں خریدتا یا پھر بعض اوقات مالک جو ہے وہ اپنی دکان پر جاتا ہے لیکن وہاں پر اس کا کام کرنے کو جی نہیں چاہتا نحوست کا شکار وہ جگہ ہوتی ہے یا پھر نحوست کا انسان خود شکار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دوری کی وجہ سے تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو کہ آپ کی دکان پر کسی نے جادو کر دیا ہو جس کی وجہ سے نحوست ہو یا نحوست سیارگان کا مسئلہ ہو سیاروں کی وجہ سے نحوست ہو تو آپ نے اس نہ کرنا ہے کہ دکان پر یا اپنے گھر میں بیٹھ کر پانچ سو مرتبہ حسبون اللہ ونیم الوکیل پانچ سو مرتبہ پڑھیں گے اول آخر یارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کو پانی کے اوپر دم کر دیں آدھا پانی پی لیں اور آدھا پانی اپنی گھر پہ یا دکان پر چھڑک دیجئے فیکٹری میں چھڑک دیجئے جہاں بھی آپ کا کاروبار ہے اس جگہ پر چھڑک دیجئے اور اس کے بعد آپ نے روزانہ بعد نماز عشاء اپنے گھر میں آ کر بھی پڑھ سکتے ہیں دکان والی جگہ پر بھی صورت واقعہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کیسا بھی جادو ٹونے کی وجہ سے بندش لگی ہوئی ہوگی کاروبار پر مکان پر مکان بک نہ رہا ہو یا گاک نہ آتے ہو دکان پر کیسی بھی بندش ہو کیسا بھی جادو ہو کیسی ہی نہ اس طرح سے یارگان ہو انشاءاللہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آ جائے گی